اسلام علیکم عام طور پہ ہمیں ایک انڈے کے اندر ایک ہی زردی نظر آتی ہے لیکن بعض وقت ایک ہی انڈے کے اندر دو زردیاں موجود ہوتی ہیں بعض وقت اس سے بھی زیادہ ایسا تب ہوتا ہے جب ایک مرگی ایک ہی چلکے میں دو یوکس یا دو زردیاں ایک ساتھ داخل کر دیتی ہے ایسا زیادہ تر جوار مرگیاں کرتی ہیں لیکن ہزارو جوار مرگیوں کے سینکڑوں انڈوں میں سے ایک یا دو یا بعض کا تین انڈے ایسے ملتے ہیں کیونکہ کچھ نئی نئی انڈوں پہ آنے والی مرگیوں کا تولیدی نظام مکمل طور پہ بالک نہیں ہوتا وہ امیچور ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کھانے کے لحاظ سے بلکل موضوع اور غزائیت سے بھرپور ہیں لیکن چوزے نکلوانے کے لیے نہیں کیونکہ ایک ہی انڈے کے اندر دو یوکس میں اگر ان سے چوزہ بننا شروع ہو گیا تو آگے انکوبیشن میں انہیں پرابلم ہوتی ہے ہیچ کا رزلٹ ٹھیک نہیں آتا کچھ بڑی مرگیاں بھی ڈبل زردی والے انڈے دیتی ہیں لیکن اس کے امکانات دو ہزار میں سے کسی ایک مرگی کے ہیں آپ اگر ان کا وزن کریں تو جوان مرگیوں کے ڈبل یوک والے انڈے بھی 62 یا 63 یا اس سے زیادہ وزن کے ہوں گے اس لیے اس طرح کے انڈے آپ کو اپنے فلاک میں نظر آئیں تو اسے ایک قدرتی عمل سمجھ کر اپنی منجمنٹ کو بالکل نارمل طریقے سے چلنے دیں کیونکہ جیسے جیسے فلاک کی عمر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے نظام تولید یعنی کہ ان کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ پختہ ہوتا جائے گا مچور ہوتا جائے گا اور ڈبل زردی والے انڈے بھی کام ہوتے جائیں گے لہٰذا نہ تو کیلشم کی کمی یا زیادتی کی طرف ہماری سوچ جانی چاہیے اور نہ ہی اسے کسی قسم کے تناؤ کا نتیجہ سمجھ کر جلدبازی میں خوراک میں کوئی ردو بدل کیجئے گا بلکہ یہ آپ کے لیے آپ کے چکنز کی جانب سے دوہری غزائیت والا ایک قسم کا یہ گفت ہے اس طرح کے انڈو کو جتنا جلدی ہو سکے کنزیوم کر لیجئے یوز کر لیجئے کیونکہ ان انڈو کی سٹوری جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے تو دوسرے نارمل انڈو کی نسبت ان کے خراب ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اندر کی جانب دو زردیاں موجود ہوتی ہیں ایک ہی شیل کے اندر تو وہاں پہ ٹمپریچر کے اپنڈ ڈاؤن زرہ سا بھی ہونے کی وجہ سے ان کی خرابی کے امکانات موجود رہتے ہیں اپنا خیر رکھئے گا اسلام علیکم